کیسیسی بینک کے چیئرمین جگدی سپہیہ نے کہا ہے کہ کیسیسی بینک کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی بیٹھک آز ہوئی جس میں ایک کو چھوڑ کر سبھی ڈائریکٹر موجود رہے انہوں نے کہا کہ بیٹھک میں بینک کے ہیت میں فیصلے لینے کی بات سنشت کی گئی سپہیہ نے کہا کہ بورڈ کا ہر عادیش اور پرستاو جو بینک کے ہیت میں ہوگا وہ سبھی کو ماننا پڑے گا کیسیسی بینک کے چیئرمین نے بینک کے نئے ایم ڈی پی سی اکیلا کو لے کر بڑا کھلاسہ کیا انہوں نے کہا کہ ایم ڈی نے بینہ بورڈ آف ڈائریکٹر کی عنومتی کے بینہ بینک کے ساتھ لاکھ سے ادھک کی راشی اپنے گھر کا سامان خریدا ہے انہوں نے سوال کھڑا کیا ہے کہ جو ایم ڈی سوچ بینک پرشاشن چلانے کی بات کرتے ہیں وہ اپنی ایشو آرام کے لیے بینک کے پیسوں کا درپیو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس ماملے کو لے کر کانونی صلحہ لے رہے ہیں کہ اس راشی کو کیسے بسولہ جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ آج یہ بھی نینے لیا گیا کہ آج سے بینک کی راشی کی دیکھریک کی ذمہ باری جی ایم کو چونپی گئی ہے اکیلا پر ایف آئی آر کروانے کے لیے جلد ہی کوئی نیتی تیار کی جائے گی آج کوئی میں سمت ہوں کوئی بینک کی طرف جو مدیتے بینک کے سمند میں تھے جہاں تک بینک میں کچھ انمیت آئیں ہوئے وہ اس کے اوپر بیچار میں مرشبہ یہ بینک کے ایم ڈی تھے ان کی کاریا پرنالی کئی دین سے ساکھ گئے گیرے میں تھی اور میں سمت ہوں وہ اس تیز سے جانتے تھے اور باقی تھے اور یہی بجا رہے کہ پچھلے بھی بورڈ کی ایمیٹیو میں نہیں آئے اور اس بار بھی بورڈ کی ایمیٹیو میں نہیں آئے اس کے علاوہ بورڈ نے سر سمتی سے پارتی ہے کہ ہم سب اکھٹے ہیں اور کانگڑا بینک کے ہند کے لیے جو بھی پیسر لیں گے ہم سب اکھٹے ہو کر کے ایک مستفیسر لیں گے ایم ڈی کے برکلاف یہی ہوئی کہ جو انہوں نے کچھ پرچیجنگ کی ہے کتنے لاکھیں لگ بھگ چھ سات لاکھیں اس کے اوپر سب نے گہن چندہ بتائی اور اس کے اوپر ان کو سچیت کیا گیا ہے آگے بھی اس کے بارے میں لیگلی اڈوائز لیں گے جو اچھے سٹپ ہوگا وہ کریں گے سرکار کو لکھیں گے کہ بینک میں ایسے ادھیکاریوں کو نہ رکھا جائے سپیہ نے کہا کہ آز کل بینک کے بارے میں جو ان پی اے کو لے کر جو چرچائیں ہیں وہ غلط ہیں اور اس کے آنکڑے بھی غلط ہیں جو لوگ یہ کیاس لگا رہے ہیں کہ کیسیسی کے چیئرمین بدل جائیں گے انہوں نے کہا کہ میرا کارکال ستمبر تک ہے اور اسے پورا کیا جائے گا سپیہ نے کہا کہ سرکار کے دو منتریوں نے منتر نہ کی تھی اور اس کے بعد انہیں سندیز دیا گیا ہے کہ وہ نیتکتہ کے ادھار پر استیفہ دیں کیونکہ دھرمشالہ میں جو بیٹھک کیسیسی بینک کے بورڈ آف ٹریکٹر کے ساتھ کی تھی اس میں بیپن پرمار اور کشن کپور بھی موجود رہے انہوں نے اُتھک بیٹھک میں صرف سندیز پھیسنے پر سہمتی بنی اور ٹھوس نیڑنے نہیں لیا جا سکا تھا انہوں نے کہا کہ نئے چیئرمین بنانے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہیں جو لوگ چیئرمین بننا چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی چہرہ ہی نہیں ہے اگر ہے تو پیش کریں اسے چیئرمین بنائیں گے اور سرکار کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے ان پی اے کے ایشوں میں آج پیپروں میں آتا رہتا میرے سے پورا بھی پریس کانفرنس میں ہمارے جو آدھیں بائش چیئرمین صاحب ہیں بٹھانے جنہوں نے بڑی ڈٹیئر سے بات کی ان پی اے بینک میں کوئی مددہ نہیں ہے کوئی بینک ایسا نہیں جس میں ان پی اے نہیں ہے ان پی اے کم جاڑا ہوتا رہتے ہیں میرے ٹائم میں کہیں ان پی اے نہیں بڑھائے اور ابھی جو آگے ان پی اے بڑھے گا مکتی مار 2018 اُس کا سیدھے طور پر جمعہ واری ہمارے ایم ڈی سائی پی جو کی بوڑ کے نیموں کو نہ مان کر بوڑ کے عدیشوں کو نہ مان کر گھر ڈھنگ سے منمانی کر رہی ہیں ہم نے تھا کہیں بھی ان پی نہیں بڑھتا اگر اب پیچھے تھوڑا بہت بڑا ہے تو نوٹ بندی کی بدولت یا تھوڑا بڑا ہے جو ہم نے پیسہ دیا تھا ایک مشتہ لگوہ ہمارے پاہ 1200 کروڑ روپایا آ گیا ہم نے تھا پورا کنٹرول سے انہوں نے بھاسپا پر جم کرنے سانا سادھا کہ چہرہ نہ ہونے کے باب چود بھی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتکتہ کے ادھار پر استیفہ دیں کیوں دے ہم بہومت میں ہیں اور سبھی ڈیریکٹر میرے ساتھ ہیں ان پی اے کو لے کر سپاہیوں نے صحیح آنکڑے پیش کیے ہیں گوہر دلوے کی سپاہیہ نرواست چیئرمین ہیں اور ان کے پس سے ہٹانے کی جگل میں لگی ہوئی بھاسپا فی الحال ناکام نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہمت ہے تو بہومت ساویت کریں اور نئے چیئرمین کا نرواست کریں سپاہیہ نے کہا کہ بینک کا اگلا چیئرمین بے ہونا چاہیے جو بینک کا گیان رکھتا ہو اور اگر اچھا چہرہ ہوا تو وہ بھی اپنا سمرتن دینے کو تیار ہیں بینک بھرتیوں کو لے کر سپاہیہ نے کہا کہ جو نیرنے بھرتیوں کرنے کا فیصلہ چناب سے پہلے تھا اور آز یہ نیرنے بھی لیا گیا ہے کہ اب پرنام گوشت کیا جائے جس پر ابھی روک لگی تھی تاکہ بھی روزکار یوباؤں کو روزکار مل سکے